نمسکار سواغت ہے آپ سفی کا میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہتہ ٹی وی اور جنہتہ ٹی وی پر اس وقت ہماری خاص پیشکش راجنیت اور آج راجنیت میں بات کریں گے ریلیوں کی جب بھی چناف کا موقع ہوتا ہے جب بھی چناف کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو ریلیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور بی جے پی نے یوہا ہنکار ریلی سے آنے والے چناف کے لیے مگل بجا دیا ہے لیکن کیا اس ریلی کے بعد آنے والے دوسری پارٹیاں بھی آنے والے دنوں میں کسی طرح کی ریلیوں کا آئیجن کریں گے کیونکہ یہ امکانات پورے لگائے جا رہے ہیں اور اس ریلی سے بی جے پی کو کتنا فائدہ ہوگا اس ریلی کا مقصد آخر کیا تھا جیند کے اندر ریلی کرنا روح تک میں کچھ دن پہلے ایک پرواز کیا تھا ہم اس شہر نے تین دن کا پرواز اور اس کے بعد پھر جیند میں ریلی کس طرح سے نشان سادنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح سے ریلیوں کے ذریعے اور خاص طور سے جال بیلٹ کے اندر جو بی جے پی نے اپنی کوششیں مضبوط کی ہیں رپورٹ دیکھی جیند ہریانہ کی راجنیت کا گڑھ مانا جاتا ہے اور جات بیلٹ بھی راجنیتک پارٹیوں کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چنابی عبیانوں کے شروعات جیند اور روح تک سے کی جائے یہاں کے لوگ بڑی بڑی ریلیوں اور یادراؤں کے گبھا بنے ہیں اور بنتے رہتے ہیں اس وقت اس جات لینڈ پر بی جے پی کی کچھ خاص نگاہیں لگتی ہیں کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہریانہ کی سیاست کی بات اور ہریانہ کی بات بینہ جاتوں کے نہیں ہو سکتی یہ جات سماج ہریانہ کی سیاست کا روح موڑنے کا مادہ رکھتا ہے ہریانہ میں کہیں نہ کہیں جات آرکشن کو لے کر جات سماج کی طرف سے سرکار کی ناراضگی بھی دکھائی دی ہریانہ میں کہیں نہ کہیں آرکشن کو لے کر جات سماج کی سرکار سے ناراضگی بھی دکھائی دی ہے ایسے میں اب آنے والے وقت میں بی جے پی کی یہ کوشش ہے کہ اس سماج کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جوڑا جائے اس وقت بی جے پی میں جات سماج سے چھے بدھائک ہیں اور اس سماج کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کی بوری کوشش بی جے پی کی درف سے دکھائی دے رہی ہے جین میں یوبا ہنکار ریلی کا آئیو جن اور اس سے پہلے روح تک میں ہمیں شاہ کا سین دوسی پرواز جات آرکشن کے معاملے پر سرکار کی طرف سے پورے سمرتھن کے اعلان ویسا تو چناب جیتنے کے لیے ہر ورگ کے ووڈ کا سہرہ ضروری ہوتا ہے اور بی جے پی کو اس وقت یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہریانہ میں اگلی سرکار بنانے کے لیے جات سماج کا سہرہ بہت ضروری ہے ہریانہ میں جاتوں کی آبادی اس وقت قریب تیس فیزدی ہے اور اس تیس فیزدی آبادی کا چناب پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے جین میں یوبا ہنکار ریلی کر کے بی جے پی نے ایک تیر سے دو نشانے ساتھنے کی کوشش کی ہے ایک طرف نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پارٹی سے جوڑنے کی اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ جاتوں کو پارٹی سے جوڑنے کی کیونکہ نوجوانوں کا ساتھ جس پارٹی کو مل جائے تو اس کی لہر بن جاتی ہے اور اس وقت نوجوانوں سے جڑے مددوں پر بی جے پی کو زیادہ گھیرہ جا رہا ہے چاہے اچھی شکشا کی بات ہو یا پھر روزگار کی جین میں بی جے پی نے ریلی کر 2019 کے چناب کا بگل تو پھوک دیا ہے بیوہ ہنکار ریلی کے منج سے ہمشہہ اور سی ایم منوحل لال نے ایک بار پھر سے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن جاتوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کے دلوں میں بی جے پی نے کتنی جگہ بنائی ہے یہ چناب کے وقت ہی پتا چل پائے گا تو وہی قیاس اس طرح کی بھی لگائے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جلدی ہی پردھان منطری نریندر مودی بھی ہریانہ میں کسی ریلی میں نظر آ سکتے ہیں کیونکہ ہریانہ میں چار سے سیتالیس سیٹوں تک پہنچنے والی بی جے پی کسی قیمت پر اس پردیش میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی یورو رپورٹ جنتہ ٹی وی